موسیقی آج ہم آپ کو کوئی ایکسکلوزیف خبر نہیں دے رہے بلکہ آپ کو معاشرے کا اصل چہرہ دکھانے لگے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اس ملک کے رہنے والے ہیں جس کو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا لیکن افسوس ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم میں اسلام نہیں ہم وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں تمام اشیاء مہنگی کر دیتے ہیں بارشیں ہو جائیں تو سبزی مہنگی کر دیتے ہیں اور بہت کچھ جیسے اس وقت پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے پاکستانی بہت مشکل سے دوچار ہیں معیشت کا پیہ بیٹھ گیا ہے تو دوسری جانب سیلاب نے لوگوں سے ان کے جینے کے آسرے بھی چھین لیا ہیں اور باقی بچی قصر ان زخیرہ اندوزوں نے پوری کر دی ہے سیلاب کی وجہ سے جہاں لوگوں میں خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں وہیں جینگی کے وار بھی جاری ہیں اس وقت ہر دوسرا مجبور شخص پیناڈال کو ایسے ڈھونڈ رہا ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے پانی ڈھونڈ رہا ہو لیکن ہمارے زخیرہ اندوزوں نے اس موقع کو گنیمت جانا اور پانی ڈال کو مارکٹ سے غائب کر کے بلیک میں بیچنا شروع کر دیا واضح رہے کہ اس میڈیکل کے شعبے میں ہمارے ملک کے بڑے بڑے نامور لوگ بھی شامل ہیں بہت زیادہ پریشر پڑھنے کی صورت میں حکومت وقت نے اپنی نا اہلی چھپانے کی خاطر تھوڑی حرکت دکھا کر تھوڑی سی پانی ڈال برامت کر لی ہے جبکہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے سندھ کے صوبائی ڈرگ انسپیکٹر نے پانی ڈال کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی کمپنی کے گودام پر چھاپا مار کر چار کروڑ تراسی لاکھ پانی ڈال کی گولیاں برامت کر لی گئیں وفاقی وزیر صحت کی ہدایت پر ملک بھر میں پانی ڈال کی مصنوعی قلت پر کاروائیاں جاری ہیں سندھ کے صوبائی ڈرگ انسپیکٹر دلاور علی جسکانی نے ہاکس بے روڈ پر قائم ایک گودام پر چھاپا مار کر پانی ڈال کی کروڑوں گولیاں برامت کر لی گئیں انہوں نے بتایا کہ ہاکس بے روڈ پر ایک گودام پر چھاپا مارا گیا جہاں زخیرہ کی گئی چار کروڑ تراسی لاکھ اٹھتر ہزار چھ سو پانی ڈال کی گولیاں برامت کر لی گئیں برامت شدہ مال زخیرہ کر کے مہنگے داموں بیچا جانا تھا برامت شدہ عدویات کی قیمت پچیس کروڑ روپے سے زائد ہے دلاور علی جسکانی نے کہا کہ برامت شدہ عدویات ضبط کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے پانی ڈال کی دوہ مصنوعی قلت کے سبب مارکٹ میں بلیک میں پروک کی جا رہی ہے واضح رہے کہ دو روز قبل ریپ کی ٹیم نے کراچی کی کچھی گلی میڈیسن مارکٹ میں التاف ٹریڈرز پر چھاپا مارا اور چھاپے کے دوران تقریباً دو لاکھ باون ہزار پینڈال کی ٹیبلٹس برامت کی دی بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے جالی عدویات والے بھی مارکٹ میں آگئے ایک آروائی ان کے خلاف بھی ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق سعود آباد میں جالی عدویات بنانے والی فیکٹری پر پولیس کا چھاپا چار ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان کی شناخت علی رضا، ارسلان، نومان اور انس اور ببلو کے نام سے ہوئی ملزمان کے قبضے سے جالی عدویات اور عدویات بنانے کا سامان برامت ہوا ہے ملزمان جالی عدویات علاقے کے مختلف میڈیکل سٹورز میں سپلائی کرتے تھے جالی عدویات بنانے والی فیکٹری بخار اور درد کی جالی توائیاں بنا کر بیچ رہے تھے یہ عدویات کی کمپنی غیر قانونی طریقے سے سعود آباد تھانے کی حدود میں چل رہی تھی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے موسیقی موسیقی